بھیکاری پاکستان کی دشا اور دشا دونوں اتنی خراب ہے کہ اس کو دیکھ کر اور جان کر دکھ ہوتا ہے لیکن پاکستان کو دیکھئے کہ وہ ہمیشہ بھارت کے خلاف یدھ لڑنا چاہتا ہے اب یہ حالی میں آئے خبر کی بات کریں تو پاکستان کے آدھیواسی علاقے خیبر پختونوہ میں چین اٹھاون سکول اور تیس اسپتال بنائے گا چین کے راجدود یاؤ جنگ کی معنی تو خیبر پختونوہ کے پچھڑے علاقوں کا وکاس کرنے کے لیے چین سرکار کٹی بند ہے فرینز آف سلک روڈ پر شنیوار کو جنگ نے کہا کہ چین سرکار نے پورورتی ایف ای ٹی اے میں اٹھاون سکولوں اور خیبر پختونوہ میں تیس اسپتالوں کے نرمان کی منظوری دی ہمارے پوروج اس حصے میں رہتے تھے جو حصہ پاکستان کے اتری علاقوں کے طور پر جانا جاتا ہے اسی لیے ان علاقوں کا وکاس ہماری شیخ شپرات مکتاؤں میں سے ایک ہے ایف ای ٹی اے میں ساتھ کبائلی جلے اور چھ سیمائی علاقے آتے ہیں دوہزار سترہ میں ایف ای ٹی اے کو خیبر پختونوہ میں ملا دیا گیا تھا چینی راجدود کی معنی تو اس علاقے میں شانتی اور سکھرتا کی سخت ضرورت ہے تاکہ چینی کمپنیاں کویٹا چمن کو گوادر سے اور پیشاور کو کابل اور کزاکستان سے ریل سمپر کے مادھیم سے جوڑ سکے یا انہیں کہا کہ پاکستان اور چین دس کرشی پریوجناؤں پر ساتھ کام کر رہے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین کیوں سکور اور اسپتال بنوا رہا ہے چین کا ماننا ہے کہ اگر آدیواسی استھر رہے تو ہمارا کوئی بھی کام نہیں ہوگا اور یہ بات صحیح بھی ہے کیونکہ این آدیواسی علاقوں میں کم پڑھے لکھے لوگ ہیں یہ کچھ نہیں سمجھتے کہ انسانیت کیا ہوتی یہاں پاکستان کا کانون بھی نہیں چلتا ایسے میں چین اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے کھیبر پکتونواں میں کچھ کر کے اپنے مقصد میں کامیابی چاہتا ہے اسی لیے یہ بہت بڑا اپکار کر رہا ہے یہی نہیں چینی راجدوت نے آگے کہا کہ اچھ شکشن سنسطھانوں سے دیش بھر میں دس کھرشی پریوجنائیں ستھاپت کرنے کے لیے یوجنائیو اور پاکستان کھرشی انسان دھان پریشت کے مادھیم سے پرستاو لانے کا انورود بھی کیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چین آخر کیوں پاکستان میں نویش کر رہا ہے اور اس کا کارن کیا ہے یہی سب کارن ہے کہ چین پاکستان میں شکشا کی الگ جگانا چاہتا ہے نہ کی کوئی اور بہانہ موسیقی